حادثات سے بچنے کا وظیفہ حضرت طلق فرماتے ہیں کہ ایک شخص ابو دردہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان جل گیا فرمایا نہیں جلا پھر دوسرے شخص نے یہی اطلاع دی تو فرمایا نہیں جلا پھر تیسرے شخص تیسرے آدمی نے یہی خبر دی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں پھر ایک اور شخص نے آ کر کہا کہ ابو دردہ آگ کے شرارے بہت بلند ہوئے آگ کے شرارے بہت بلند ہوئے مگر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان تک آگ فونچی تو بجھ گئی فرمایا مجھے معلوم تاکہ اللہ تعالی ایسا نہیں کرے گا کہ میرا مکان جل جائے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مسئبت نہیں پہنچے گی میں نے صبح یہ کلمات پڑھے تھے اس لئے مجھے یقین تاکہ میرا مکان نہیں جل سکتا وہ کلمات یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت عليک توکلت وانت رب العرش الكریم ما شاء اللہ كان وما لم يشأ لم يكون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احات بكل شيء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل داب انت آخذ بناسیتها ان ربی علا سرات مستقیم جزاکم اللہ خیر السلام علیکم